بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اس وقت مرچی جو ہے اس کی کیت میں ہوں اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو دیکھانا چاہتا ہوں آپ کو ضروری کہ یہ مرچی لال جب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پودے کی جس پودے کے اوپر سے یہ مرچی لگی ہوئی ہے وہ لال ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی کٹنگ نہیں جی تو آپ کو دیس ہیچ کے پودے کے بعد اس کی کٹنگ کرنی چاہیے مجھے میں نے بھی کٹنگ اس طرح سے نہیں کی تھی لیکن پھر بھی کٹنگ کرتا ہوں اور پودے بڑھ بھی گئے ہیں کافی لیکن یہ ہے کہ ان کی کٹنگ کے بغیر جو ہے آپ ایک اچھی فصل نہیں لے سکتے اور یہ ہے کہ جیسا آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ مختلف نسلیں ہیں یہ جو نسل ہے یہ دیفنٹ ہے پتلی لمبی سی مرچی ہے آپ دیکھیں اور دوسری جو ہے یہ یہ موٹے سائز کی ہوتی ہے یہ یہ علاق چیز ہوتی ہے اس کے پتے بھی ڈیفرنٹ ہیں اور مرچی بھی ڈیفرنٹ ہیں اس طرح سے یہ اس کے ساتھ ٹماٹو بھی آپ دیکھ سکو تو یہ دوسرا ٹماٹو ہے یہ درخت ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں دوستوں کہ دیس ہیچ کے پودے کے بعد اس کو آپ کسی تریقے سے بھی جو ہے کٹنگ کر لیں اور ایک بات اور کہ اگر آپ کی درختوں کے پودے کو پتے پیلے ہو جائیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ ان کو شید کلشیوم کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے لیے یا پھر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ڈسپرینٹ کی ایک گولی ایک لیٹر پانی میں آل کریں اور دیس لیٹر پانی ہے تو دیس گولی ایک ایک کپ جو ہے ان کی جڑوں میں آپ ڈال دیں تو اس سے یہ پودا بھی جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور تقریباً آپ کی جو کمپلین ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہ پھیل بھی دیتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز ہے اور چیز بتاتا ہوں کہ کچھ مرچی جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے یعنی الگ کلر کے ہوتی ہے میں نے جو لگائی ہوئی یہ مرچی ان کی تھوڑا سا الگ ہے آپ یہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ یہ گچھا ٹائپ مرچی ہوتی ہے یہ یہ بہت ساری مرچی لگتی ہیں ایک ٹائم میں اور یہ الگ الگ میرے پاس تھوڑے سا ان کے الگ الگ بیچ ہے تو میں نے الگ الگ لگائی اور شکر اللہ الحمدللہ کے یہ ہوئی ہیں اور میں آپ دوستوں سے زارش کروں گا کہ آپ لوگ اس کی کٹنگ کر لیا کریں دیسیج کے پودے کے بعد کٹنگ کریں گے تو آپ اس کا پھیل بھی لیں گے اور اس کا تانہ جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے ورنہ یہ کمزور یعنی تانہ ہوتا ہے کٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو پھر اس طرح سے پھیل نہیں دیتی تو آپ دوستوں سے زارش کروں گا کہ اس کے علاوہ بھی آپ اس کے پتوں کی خات اگر ہو تو وہ اس کی گوڑی کریں گوڑی کر کے اس کے اندر وہ بھی مکس کر لیا کریں وہ بعد میں خات بن جاتی ہے اگر پتے بھی ہیں آپ کے پاس خات بنی ہوئی نہیں ہے وہ بھی ڈالیں گے تو اس میں ہو جاتی ہے نہیں تو باقی دوستو اگر آپ اس کی گوڑی کرتے ہیں تو یہ نالیوں کی صورت میں ہمارے ہیں چونکہ پانی کی کلوت ہوتی ہے تو نالیوں کے صورت میں تھوڑی سی نالی بنا لیا کریں بٹی چڑھا لیا کریں کچھ عرصے کے بعد ابھی جو آپ کو بتا ہے سردی کا سیزن شروع نمال آئے تو ابھی ہم سردیوں کی تیاریوں کر رہے ہیں سردیوں کی جو ہے وہ انشاءاللہ جو سبزیوں وغیرہ لگائیں گے تو